بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ویورز اسلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ اینڈ ولاگ وید صلوات پیارے ویورز آج کے ولاگ میں بنانے والی ہوں کیوک سنیک ریسپی کیوک اینڈ ایزی ریسپی تو پیارے ویورز یہ بہت مزے کی ریسپی ہے تو اب آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں تو آئیے میں اپنا کام شروع کرتی ہوں دکھاتی ہوں اپنا کام پیارے ویورز یہ میں نے آلو تین چار اددر میں نے سائز کی ہوئے میں نے اُبال کر کے اس کچھ سے اچھی طرح میش کا لیا ہے دیکھیں تین سے چار اددر لیا تھا اب میں ایک سے دو ٹی سپون یعنی کہ کھانے کے چمچ میدھا ڈالوں گی یہ دیکھیں پیارے ویورز پھر میں آف ٹی سپون یعنی کہ آدھا کھانے کا چمچ کالی مرچ یہ میں ڈالوں گی پھر نمک ڈالوں گی آدھا کھانے کا چمچ یہ دیکھیں پیارے ویورز میں نے اس genetically گرم دودھ لیا اب اس میں اُنڈا اچھی طرح پھینٹ لوں گی یہ دیکھیں نیم کرام دودھ لیں گے Ep Festival پھر کارے اور گرم پانی میں گرم دودھ میں سوری یہ دیکھیں اچھی طرح پھینٹ kurt لیا کہ میں نے Bank یہ دیکھیں پیارے ویورز میں ہمیں اچھی طرح پھینٹ لیا لائے os��ρω ٹھائے کے اندعل کئے اجارا میکچھ پناہ باストول کے لئے کارٹ دیلٹ² پناDr.alon پاک کرلے لائے اس کا ہم میکچھér جسے تیار کریں جب سے تصد کی اعتماد ہوں اسے ضرور پترہ کھanalار نہیں پناہ پگٹی unique meekچھر dropping�� پاک کرلے لائے Practition میکچھر پراک کرسے ہیں اس کے اندر ڈال کے کونے میں اس کو اچھی طرح کھول لینا پہلے تو پھر ایک کونہ ایک سائٹ پر رکھ کے تو اس میں میں جو مکسٹ بنایا تھا وہ ڈالوں گے اچھی طرح یہ دیکھیں میں نے ڈالیا اب اس کو اوپر سے پکڑ کے تو میں آئل گرم کرنے کے لیے ایک سائٹ پر سلنڈر پر رکھ دیا ہوا تھا کڑاہی میں آئل ڈال کے تو اب اس کو اچھی طرح میں بند کر لوں گی اوپر سے اور ایک کونے میں چھوٹا سا سراخ بنا لوں گی دیکھیں سراخ نکال لوں گی میں یہ میں ایک آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہوا تھا اب میں اس کو اس میں ڈالوں گی کیوک سنیک کی شیپ دوں گی میں اس کو اچھی طرح یہ دیکھیں پیارے ویورز پیارے ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ ہماری ویڈیو کیسی لگی تو جو میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں جو میری ویڈیو پہلی تفہہ دیکھ رہے ہیں نئی ہے میری ویڈیو میں تو میں میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل بٹن کو آنکا لے تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے پیارے ویورز یہ دیکھیں میں نے شیپ دی ہے یہ میں نے ڈال لی ہے اسی طرح میں ایک ایک کر کے ڈال لوں گی جو سائٹوں پہ بھی تو اس کو میں نے پانچ سے چھے منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس کی سائٹ چینج کروں گی یہ دیکھیں جب لائٹ کروں تو اس کو آنکی آنچ میں پکائیں گے تاکہ یہ جال نہ جائے نیچے نیچے نہ لگے گڑاہی کے ساتھ یہ دیکھیں پیارے ویورز کتنا پیارا لائٹ کلر لائٹ براؤن کلر آیا ہے میری کیوک سنیک پہ یہ دیکھیں ماشی اللہ پیارے بیوز مجھے کمنٹ میں میں ضرور بتایا گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی تو یہ مسٹیک ہوتی ہے مجھے کمنٹ میں بتا دیا کرے تاکہ اگلی ویڈیو میں اچھے سے بنا کے اپلوڈ کر سکوں یہ دیکھیں میرے بیوک سنیک جو تیار ہو رہے ہیں ایک سائٹ سے تو وہ میں ڈش میں ڈال لوں گی یعنی پلیٹ میں ڈال لوں گی ڈش آؤٹ کروں گی یہ دیکھیں کہ اس میں آئل اچھی طرح میں نکال لوں گی اگر اس کے اندر آئل رہ جائے تو یہ کھانے کے قابل نہیں جاتا مزا نہیں آتا اس کا تو یہ آپ ہی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں اپنے بچوں کو بنا کے دیں اپنے بزرگو کو خود بھی بنائیں یہ بہت مزے کی رسپی ہے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں یہ دیکھیں ماشی اللہ چائے کے ساتھ پیش کریں چائے کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں تو کیچپ کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے ڈش آؤٹ کر لیا یہ دیکھیں سارے میں کتنا پیارا ماشی اللہ لائٹ پرون کا لرہا ہے آپ بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دیں اپنے بزرگو کو بنا کے دیں تو یارے ویورج جو مکس سے باز کیا تھا اس کی میں نے ٹکیاں بنائی آپ بھی ٹکیاں بھی بنا سکتے ہیں کیونک سنیک کی بھی شیپ دے سکتے ہیں یارے ویورج اب ہمیں اجازت دیجئے نیکس اچھے سے ویلاگ میں ہم دوبارہ حاضر ہوگے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ